تو ایک مطلب جو فرمانے نے کہا کہ بیٹا یا تو وعدہ نہ کیا کرو یا پھر اس کو نباہ کرو وعدہ وفا کیا کرو کرنے کے کہ میں نے ایک دفعہ وعدہ کر لیا قصور میں میں نے جمعہ پڑھانا تھا تو ہرگیر کی بارش ہو رہی تھی اس وقت کا دور ایسا تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی کنوینس نہیں تھی اور کنوینس آم طور پر کم ملتی تھی وہ ایسی حالت میں گئے تو جب وہ ایک بس آئی تو فل تھی کنیکٹر نے کہا کہ آپ مولانا اگر جانا چاہتے ہیں تو اوپر چلے وہ کہتا ہے میں اوپر چلا گیا اور پھر بارش زیادہ تیز ہوگی محسارہ بھی اور خوب بھی گا تو اسی حالت میں میں جب مسجد میں پہنچا تو لوگوں نے کہا صاحب آپ رہنے دیتے ہیں نا تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی قرآن میں ہے وعدہ کے بارے میں کل کو سوال ہوگا تو ہمارا وعدہ خلافی عام ہی چل رہی ہیں یہاں پہ ایک تو یہ جب ہے نا اپنا نیا سیٹ اپ فونوں والا یہ بھی بڑا عجیب ہے آدمی لوگ اور میں ہوتا تو بتا چاہا میں فلان جگہ پہ ہوں یہاں ایک آدمی یاد کر رہا ہے کہ یار کہاں ہو اور میں نے کہاں ابھی قصورت نہیں نکلا خواب اکنچی میں ہو بڑی عجیب اور غریب باتیں ہوں جھوٹ اور اس کا وعدہ خلافی آئی یہ چیز تھا ارے بھائی اسلاف سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اگر نہیں کی گلت باتوں کو چھوڑا ہے دیکھ باتوں کو اپنایا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعفیق دیتے ہیں ہمیں اللہ تعفیق دیتے ہیں اللہ دوسری بات میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہوں میں عدب ہوتے ہیں وہ ہمارے بھائی بھی میں نے دیکھا بہت زیادہ عدب لیکن عام طور پر میں جو دیکھتا ہوں میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ بتا نہیں عدب کو کیا سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ عدب جو ہے وہ شرق ہے ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے مورانہ آمدین گکھڑ بھی ان کو کہتے تھے گکھڑ کے رہنے والے تھے مورانہ آمد الدین تو بہت بڑے مناظر سے اور ہم آتے ہیں کہ ایک مرتبہ تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ہاں عدیسو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ شرق چھوڑو لیکن ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں عدب بھی چھوڑ دیا اگر ہم نے تم کو بتایا ہے کہ رفع رجزین آپ سرکار کی سنت ہے سنت متواترہ ہے تو یہ کیا کرو تو تم نے ہمیں ہی آج کھڑے کر کے دکھا دیئے ہیں ہم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کا آپ کو بتایا ہے تو پھر آپ نے جیبوں پر باندھنے ہیں اے عدیسو یہ رفشیں چھوڑ دو یہ طریقے غلط ہیں یہ چھوڑ دو لیکن جو بوجودہ دورہ ہے نا جی مجھے وہ اقبال کا ایک شہر یاد آ رہتا ہے وہ کہتا ہے حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں بڑے کٹھا ببوکا بن کے مسلم کا تنے خاکی کیا ذرے کو جگنوں دے کے تاب مستحار اس نے کوئی دیکھے تو شوخی آف تاب جلوہ فرما کی نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے یہ ران آئی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے با تخیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیر میں کہ ہنسی سمجھی گئی گلشن میں گھنچے کی جگر چاہی بڑا عجیب و غریب تغیر آئی ایک دفعہ میں بزرگ کے پاس گیا وہ امیر بھی تھے علاقے کے اور ان سے نوجوان الجے ہوئے تھے ان کا آپس میں کون ازاد تھا میں انہوں کے سمجھایا کہ بیٹا اسلام نے سب سے پہلے انسان کو انسان مرایا ہے کہ جس جگہ پہ جس معاشرے میں جس بسی میں بڑوں کا عدب نہیں ہوتا چھوٹوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں وہ جانور ہیں وہ جنگل کے باس ہندے ہیں جنگل کے رہنے والے جانور ہیوان ہے بلکہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی ہے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَمَنْ لَمْ يَوَاقِّرْ قَبِیرَنَا فَلِسَ مِنَّا جو ہم بھارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کا عدم نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے ملاحظہ کیا ہے میں نے غور کیا ہے میری آنکھوں کے ساتھ نے سب کچھ آتا ہے وہ بڑے 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 لکھے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے ہیں یہ آپ جی ہمارے بیٹے بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی کوئی اور ہی چھوٹے ہیں کہ یہ ہم ان کے باپ بڑے ہیں اوپڑے لکھے جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ کل ہونی چاہیے ان پر زیادہ عمل ہونا چاہیے ان کے اندر لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کی حصیت کیا ہے اس کی حصیت کیا ہے ایسی حجیب و غریب باتیں کرتے ہیں میں تو بڑا حران ہوتا ہوں بہت حران ہوتا ہوں اللہ کے مدر تم نے لوگوں کو کیا سبک دینا ہے لوگ تم سے کیا حاصل کریں گے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے وہ کیا ہے جو ٹہنی پھل والی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے جو ٹہنی پھل والی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے اور جت پر پھال نہیں ہوتا نا بلکل وہ خالی ہوتی ہیں وہ اکڑی ہوتی ہیں اور پھر کسی نے خوب کہا ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے کرتے ہیں تہیم اگر خدا اب سنا اپنے جو ذرف کے خالی ہو سدا دیتا ہے جو برتن خالی ہوتا ہے نا اس کو تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے وہ ٹن ٹن کے بعد آتا ہے تو جب بھرا ہوتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہے تو پھر آواز ایسے مارنے سے بھی نہیں آتا ہے تو میرے بھائی یہ جو لوگ تھے نا جن کا تذکرہ کرنے جا رہے تھے میں نے ان میں یہ خوبیاں دیکھنے عدب دیکھا ہے میں نے ان میں نیکی دیکھنے نیکی کے کامے میں بڑھ کر حیثہ لینا دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مخشش فرمائے گا اور تو ہم سارے ہی کٹھے اسی لیے ہوئے ہیں کہ مولا گریم ان کی اگر کوئی کمی بھی ہے تو یہ وہ آپ کو پسا ہے لیکن وہ تیرے نام لے بات تھے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے تیری توہیت پر عمل کرنے والے تھے تیرے راستے میں دورنے بھاگنے والے تھے جد و جہد کرنے والے تھے اللہ وہ تیری رحمت کے محتاج ہوگئے تیرے قدموں میں آگئے ہیں اب ان پر رحمتوں کے برکہ برسا دیں اللہ ان پر اپنے رحمت فرما اور جو باقی رہنے والے ہیں ان کو سبر بھی دیں ان کو نیکی پر گامدن بھی فرما و آخر دعوانان الحمدللہ